پانی بند تو پہلے کر دیا گیا تھا جب سے گھاٹ سے خیمیں اٹھوا دیئے گئے تھا لیکن ختم پانی سات محرم سے ہو گیا اسے خوشک ہو گئے مشکیزیں خوشک ہو گئے بچے اللہ تشکرنے لگ سات سے دس محرم تک اب پیاس قابل برداشت نہیں رہ گئی اور وابعظہ آج کی تاریخ کو ہم نے منصوب کر لیا سقائے حرم سقائے سٹینہ سے سقائے حسین لیکن ایک بات ارز کر دینا ضروری سمجھیں معمولاً کسی بھی انسان کو کسی بھی لقب سے اس وقت یاد کیا جاتا ہے اسی بھی خصوصیت سے اس کا تعرف اس وقت کرائے جاتا جب وہ صفت اس کے اندر بہت زیادہ تقرار کرنے کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ایک شخص اگر ایک بار کسی کو چند لفظ بتا دے اسے استاد نہیں کہا جاتا جو بار بار پڑھاتا رہتا ہے دنیا اس کو پہچاننے لگتی ہے استاد ایک بار میں چند سطر لکھ دینے سے کوئی کاتیب کوئی مصنف کوئی معلیب نہیں بن جاتا چند ایک کتابیں لکھتا ہے تب ہی اس کو مصنف اور معلیب کہا جاتا ہے ہم اور اب غازی باب الحوائش کو سقائے حرم کہتے ہیں سقائے حسین کہتے ہیں کیا غازی صرف اسی وقت سے سکا بن گیا جب مشک لے کے گیا اور حسین کو سیراب نہ کر سکا نہیں عرباب اعضاء قاریر کہتی ہے کہ ابباس ہمیشہ حسین کی تشنگی بجھانے میں حسین کی پیاس مٹانے کی فکر میں رہتا ہے جنگ سپین کی داستان میں لکھا گیا حضرت ابباس کا سن کم تھا امام حسین پر پیاس کی شدت تاری ہوئی حضرت علیہ السلام سے جنگ کے حالت میں مخاطب ہوکے کہا بابا مجھے پیاس لگی حضرت ابباس اتنا سنا اور مشکیزہ لے کر پانی لینے چلے گا سن چھوٹا ہے قد بھی چھوٹا ہے غازی پانی لے کر پلٹے مشکیزے سے پانی گر گیا جب پانی گر گیا تو یہ منظر دیکھ کے میرے مولا رونے لگے دیکھنے والوں نے سوال کیا یا علی ابباس کا سن چھوٹا ہے مشکیزہ سنبھال نہیں پائے پانی گر گیا اس میں رونے کی کیا بات ہے کہا میں آج کے پانی گرنے پر نہیں رو رہا ہوں میں اس دن پر رو رہا ہوں میری نگاہوں میں وہ لمحہ ہے جب میرا ابباس اپنی پوری کوشش کرے گا حسین کو اور حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی لیکن اس وقت بھی پانی بہ جائے گا اور ابباس اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے گا عربابِ عذاب آخر وہ قیامت خیز دن بھی آ گیا جب ابباس جیسا قمرے بنی ہاشم جان حسین جیسے پراتفہ بھائی پرمحبت بھائی کی خدمت میں کھڑا اور مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے حسین ہر تقا ابباس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں بڑی غربت سے کہتے ہیں ابباس تجھے میں کیسے اجازت دے دو تو تو میرے لشکر کا علم بردار ہے غازی جواب دیتا ہے بھائیہ اب برداش کی طاقت مجھ میں نہیں رہی لشکر تو سارا مقتل میں سو گیا ہے میں کس کی علم برداری کروں اے میرے بھائی اے میرے آقا اے میرے سید و سردار مجھے بھی اجازت دے دیتے ہیں میرے مولا نے غازی کو دوسرے تمام مجاہدوں سے سرا الگ ہٹ ایک مختلف انداز میں روانہ کیا تھا تلوار لے لی ابباس کے ہاتھ مشکیزہ دے دیا بہت بڑی کمزوری غازی کے ہاتھ میں میرے مولا نے دے دی حضرت ابباس مشکیزہ لے کر کربلا نیرے پراد کی جانب گئے نیرے پہ قبضہ کیا پانی کو چلو میں لیا پانی کو چلو میں لے کر دنیا کے لیے ثابت کیا کہ ابباس اس وفاداری کا نام ہے جو گھاٹ پہ قبضہ جمع کے بھی ہٹوں کی طرف پانی کو نہیں لاتا کیونکہ اس کا آقا بھی پیاسا ہے اس کے آقا کے بچے ابھی پیاسے غرض کے غازی نے مشکیزہ پر کیا مشکیزے کو پانی سے بھرا جتنی آسانی سے میں عرف کر رہی ہوں اتنی آسانی سے یقینا نہیں بھرا ایک طرف ہزاروں کی پھوجہ اور ایک طرف علی کا لادلہ یکو تنہا ہے لڑتے بھی جا رہے ہیں مشک میں پانی بھی بھرتے جا رہے ہیں ابباس کی بڑی تمنا ہے کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچا دیا جائے مشکیزہ بھر کے واپس پڑھتے ہیں بڑی سرائت سے خیموں کی طرف چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں خیموں کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں اللہ آپ سب کو کروولہ کی زیارت نصیب فرمائے جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا نہر سے کتنا آگے آکے ابباس کے ایک بازو کا مقام ہے جہاں سے شقی نے چھپ کر حملہ کیا غازی کا شانہ قلم کر دیا اللہ اللہ بڑی مصیبت کا وقت ہے ابباس کا بازو قلم ہو گیا مشکیزے کو بائے ہاتھ میں لیا علم کو داتوں میں دبایا غازی پھر بھی کام خیموں کی طرف چلتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی مشک میں پانی ابھی غازی کی آرزو غازی کی امید زندہ ہے مشکیزے میں پانی خیمے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں ایک بار دوبارہ حملہ کیا گیا بائے بازو بھی قلم ہو گیا حائرِ عباس کی غربت مشکیزے کو داتوں میں دبایا اور غازی ایسے جھوکے گوڑے میں بیٹھ گئے کہ کوئی بھی تیر آئے مجھے لگے مشکیز زکینہ کو نہ لگنے پائے حائرِ عباس کی وفاداری ہمارا سلام ہو غازی تیری وفا بے عربابِ عزا تاریخِ کرولا بیان کرتی ہے غازی مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے لیکن ایک تیر احسان لگا جو غازی کی امید پہ جس کا وار تھا مشک چھد گئی پانی بے گیا عباس کی آس ٹوٹ گئی اب عباس نے فازت کرنا چھوڑ دی لیکن غازی کا سر جھکا ہوا ہے ایک ظالم نے ایسا گرز مارا غازی کا سر شگافتا ہوا غازی سے گوڑے پہ سملانا گیا اے غازی ہمیں قوت دے ہمیں قوت دے کہ ہم بیان کر سکے اپنے سننے والوں کو آقا قوت دینا کہ سن سکے غازی کی وہ مسیبت جس کے لئے حضرت زہرہ سفارش کرتی ہے خواہش کرتی ہے میرے عباس کی سب سے بڑی مسیبت بیان کیا کرو مجلس جانتی ہیں عباس کی وہ سب سے بڑی مسیبت کونسی ہے وہ سب سے بڑی مسیبت غازی کی وہی ہے جب آہنی گرز سے غازی کا سر شگافتا ہوا غازی سے گوڑے پہ سملانا گیا گوڑے سے گرتے ہوئے آغاز دی یا خادری کا خواہ لیکن میرا مظلوم مولا گوڑے سے کیسے ضمیر پر آیا جس مسیبت کو صرف ماں نے سمجھا روایتیں کہتی ہے جب لٹا ہوا خابلہ واپس مدینہ گیا تھا نا عم البنین کو عباس کی مسیبت کی خبر سنائی گئی بتایا گیا کہ بیوی گوڑے سے گرنے سے پہلے عباس کے بازو خلم ہو گئے ارے جانتی ہے ماں نے کیا مسیح پڑا اے عباس میں سنتی ہوں گوڑے سے گرنے سے پہلے ترے بازو خلم ہو گئے تھے اے میرے لال جب بھی کوئی کسی بلندی سے گرتا ہے پہلے اپنے ہاتھ دیکھ لیتا ہے اے میرے لال جب تُو گوڑے سے زمین پہ آیا تُو نے کس چیز کا سہارا لیا تُو کس کے سوا سہارے سے سملا دل جاتا ہے آواز دو اے عم البنین اپنا دل چھوٹا نہ کرنا ارے حسین کی ماں تو مقتل میں تھی آغوش بھیلا کے آگئی آآ میرے حسین کے جان سہار آجا یہ ماں تُجھے اپنی آغوش میں لے لے علا لانت اللہ علا قوم الزالمین خدا یا اس فرشِ اعزا کے صدقے میں غازی بابالہوائچ کے صدقے میں ہماری تمام دنیا اور آخرت کی مانوی سعادت کی ہوائچ کو براوردے بے خیر بے فرما روایتوں میں ملتا ہے کہ جس فرش عزا پر حضرت عباس کے مسائب پڑے جاتے ہیں اس فرش عزا پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں خدایہ ہمارے اس عمل کو ہمارے زمانے امام کی خوشنودی کا وسیلہ قرار دینا مجھے اور امام کے ظہور میں تاجیر پر ماتنے